یہی زندگی ہے آپ اپنی زندگی میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے پیار کریں اگر آپ پیار کریں گے تو دوسرے بھی آپ سے پیار کریں گے محمد جوسف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ زندگی کے ملے دنیا میں کم نہ ہوں گے یہ آپ کا کہنا ہے یعنی کہ اور بھی جو لوگ ہوتے کن کن کے ساتھ اپنے گیم کھیلے اور کان کان جا کے کون سی کنٹری میں جا کر آپ نے گیم کھیلے تقریباً ورلڈ کے کچھ کنٹریز میرے سے مس ہو گئے ہوں گے باقی میں پوری دنیا میں جا کے کھیلاؤ ہیلو اسلام علیکم جی میں ہوں اویشی زیر چائلڈ سٹار ریپورٹر آپ لوگوں کا دوست آپ لوگوں کا آس جی آج ہمارے ساتھ محمد جوسف اس نوکر پلیئر چیمپیون پلیئر آج ہمارے ساتھ ہے ورلڈ کے بھی آنے کے پلیئر ہے جن کو چیمپیون اور ابھی ہم ان سے پوچھتے کہ ان لوگوں نے اتنی یعنی کی ہے اتنے سنوکر کے پلیئر ہے سنوکر کھیلتے ہیں بہت سے ایکٹیوٹیز گیم ہوتی ہے اسی طرح یہ سنوکر کے پلیئر ہے ورلڈ چیمپیون پلیئر ہے السلام علیکم محمد یوسف صاحب کیا حال ہے السلام علیکم السلام کیسے ہو آپ جی ٹھیک الحمدللہ آپ بتائیں سنوکر کے بارے میں آپ کتنے سال سے سنوکر کھیلتے ہوئے آرے آپ کب سے سنوکر کھیل لیں اور آپ کتنے ورلڈ جیت چکے اور کتنے اپنے اوارڈ اپنے نام حاصل کیے میں مجھے صحیح تو یاد نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے سکسٹی فور سے میں کھیل رہا ہوں سن سکسٹی نائنٹین سکسٹی فور سے اور میں نے دو ورلڈ جیتے ہیں ایک ایشن چیمپینشپ جیتی ہے تیرہ دفعہ نیشنل چیمپین ہوں پانچ انٹرنیشنل جیتے ہیں اور لوکل میچز جو ہوئے کلاسیک ایم سی بھی وہ بھی میں نے جو ہے پتہ نہیں کتنی مرتبہ جیتے ہیں یہ سارا میرا ریکارڈ ہے تو آپ یہ بتائیں محمد یوسف کے آپ یہ بتائیں کہ آپ سنوکر کھیلتے ہیں آپ نے کتنے یعنی کہ آپ جب سے سنوکر کھیل لیں کس آپ نے کتنے دن تک سنوکر کھیل لیں بہت یعنی کہ سنوکر بھی کتنا اچھا گیم ہے بہت اچھے گیم ہوتے ہیں کرکٹ ہوتا ہے فٹبول ہوتا ہے تو آپ اسی گیم پر دل کیوں آیا یہ حالات ہوتے ہیں دیکھو یہ حالات ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی طرف لے جاتے ہیں قدرت کا کہنا ہوتا ہے قدرت جو چاہتی ہے انسان کو لے جاتی ہے اس طرف پہ تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قدرت کی وجہ سے قدرت کی رضا شامل ہے احسان قدرت کا ماننا چاہیے ماننا خدا انسان اللہ کو چاہیے بس تو محمد صاحب آپ یہ بتائے کہ ابھی بھی آپ سنوکر میں آئے سنوکر دیکھ رہے ہیں کیسے یعنی کہ آپ کو لگ رہے ہیں کیونکہ آپ بہت پرانے پلیئر رہتے ہیں چیمپین رہتے ہیں کھیلتے بھی آ رہے ہیں تو ابھی بھی آپ کو سنوکر کا تجربہ ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے انسان کو عزت اور ذلت دینا تو جب تک وہ چاہتا ہے انسان کو عزت ملتی ہے وَتَعِذُّ وَمَنْتَشَا وَتَذِلُّ وَمَنْتَشَا یہ اسی کا کام ہوتا ہے آدمی کو اپنے طور پر ایک احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پاک مجھے دے رہا ہے باقی جو کچھ ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے جب چاہے وہ اروج دے دے جب چاہے وہ زوال دے دے تو آپ یہ بتائیں کہ جو اتنے سارے جو لوگ بیٹے ہوئے ادھر ہیں آپ نے اپنے نام یعنی کہ آپ اتنے بڑے پلیئر ہیں فقر ہوتا ہے کہ آپ اتنے اوورڈ اپنے نام آپ نے کیے تو یہ تو ہمیں بھی یعنی کہ تو ویسے بھی میں سلوگر دیکھتا ہوں کراچی پلیس کلم میں ہے تو میں وہاں بھی جا کر کھلتا بھی رہتا ہوں باقیاء پریکٹس ہم آپ سے لیں گے انسان کو کبھی بھی تقبر نہیں کرنا چاہیے آج اگر یہ لوگ اتنا میرے سے پیار کرتے ہیں تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ انسان کو انسان سمجھ کے ان سے دوست یاری محبت کی ہے پیار کیا ہے کبھی کوئی بڑائی نہیں کی کبھی کسی کو نیچا نہیں کہا ہسی مزاگ پیار محبت یہی زندگی ہے آپ اپنی زندگی میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے پیار کریں اگر آپ پیار کریں گے تو دوسرے بھی آپ سے پیار کریں گے محمد جوسف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے یہ آپ کا کہنا ہے یعنی کہ اور بھی جو لوگ ہوتے کن کن کے ساتھ آپ نے گیم کھیلے اور کان کان جا کے کون سی کنٹری میں جا کر آپ نے گیم کھیلے تقریباً ورلڈ کے کچھ کنٹریز میرے سے مس ہو گئے ہوں گے باقی میں پوری دنیا میں جا کے کھیلاؤ دنیا میں کھیلاؤں پورا ایشیا کھیلاؤں یورپ کھیلا ہوں چائنیز کنٹریز عرب کنٹریز سب جگہ میں گیا ہوں صرف جاپان نہیں گیا یو ایس اے نہیں گیا جرمنی نہیں گیا وہ بھی اللہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ پہنچائے گا تب بھی آپ وہاں جاؤ گے گیم کھلو گے اور جیت کر ہمیں خوشی بھی دو گے بیٹا دعا تو یہ دیتے ہیں کہ آپ حج پہ جاؤ جاؤ اللہ کرے حج پہ جاؤ سعودی عرب جاؤ عمرہ کرو اور ہمیں یعنی کہ بہت خوشی کہ آج محمد اور نئے بچوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے سنو کر کھیلنے کے لیے نئے بچوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں رکاوٹیں کیا ہیں بس آگے بڑھنا چاہیے اپنے ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے قدر کرنی چاہیے اپنے سے چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رکاوٹیں کتنی آتی ہیں لوگ کتنی ٹانگ کھیشتے ہیں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور اللہ نے آپ کو ترقی دینی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا یہ آدم ہونا چاہیے تو ان سے مل کے میں بہت اچھا لگا اور کیسے محمد یوسف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا ہمیں قیمتی ٹائم دیا پھر ہم ملیں گے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ پاکستان زندہ بات انشاءاللہ پاکستان بائندہ بات